آوہ بیٹھیں ہیں ایک دن سرکار دی بارگاہ دن در قریم آکھ علیہ السلام اپنی تخلیق دی بارے فرما رہے ہیں اپنی تخلیق دی بارے فرما رہے ہیں فرمان لگے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری صحابہ جی حضور فرمایا اللہ نے میں نے اپنے نور تو بڑھایا ہوئے اللہ نے اپنے نور تو میں نے بڑھایا ہوئے والخلق کلہم من نوری فرمایا پھر ساری مخلوق رب کائنات نے میں مصطفیٰ دے نور تو بڑھایا ہوئے محبت نہ بولے جی سمان اللہ رب کائنات نے پھر ساری مخلوق نو میں مصطفیٰ دے نور تو بڑھایا ہوئے حضرت ابباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دے چچا نے ایک دن سرکار دی بارگاہ چاہے تھے بڑے عدب نل بیٹھ گئے تے عرض کرنا کہ حضور جی میں نے اجازت دے وہ نہ تے میں بلا تھوارڈی نات نہ سونا دے ماں میں تھوارڈی سنا نہ کر دے حضور میں کچھ اشعار تھوارڈی سناوچ تھوارڈی مدہ دے اندر لکھتی لے کیا ہوا بطور نات حضور مربانی کرو میں نے اجازت دےو میں سارے اندر سامنے تھوارڈی نات سنانا چاہنا ہوا قربان جی کائنات دے اندر واحد بتیجے نے جنہ دیا ناتا چاچے بھی پڑھ رہے ہیں چاچاوی پڑھ رہے ہیں او حضرت ابباس بن عبد المطلب نے جنہ کوئی اکوری کسی بندے نے اینہ سوال کیتا سینا جی اے دسو تسی وڈے ہو یا تھوارڈے بتیجے محمد وڈے نے اہمیں ہورجے بولے اس وات کا اینہ دسو جی تسی وڈے ہو یا تھوارڈے بتیجے محمد وڈے نے تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہنے لگے وڈے تھی اوہی نام وڈے تھی اوہی نے جنہ نو رب نے وڈا بڑھایا ہوئے بس فرق ہے نا ہے میری پیدائش دو سال پہلے دی میری پیدائش دو سال ہے اینہی کہہ کہ میں دو سال نوز بلہ وڈا کہہ لگے نا نا وڈا لفت ہی اپنے لے نہیں لیکے گئے کہ میں کہوں میں نبی نوز وڈا کر لگے نا وڈے تھی اللہ دے نبی نے بس بس میں پیدا دو سال ہے پہلے ہوئے بدر دی جنگ اندر گرفتار ہوئے نا جس وقت گرفتار ہوئے سرکار نے فرمایا یا تھی فیدیا دے اپنا فیدیا دے کے ازاد ہو جاؤ جیڑے فیدیا نہیں دے سکتے وہ ایک کرن کے ساڑھے بچے انہوں پڑھا دے بچے انہوں کچھ انہوں کچھ پڑھا دیں وہ پڑھا دیں انہوں پڑھا دیں انہوں پڑھائی انہوں دہ بدل ہو جائے گا انہوں نے ہی ازاد کر دیں گا جس لوگ آن دے کہ جندہ کوئی پیسے دینا ہوا جندہ کوئی کچھ نہیں دے کہ میں پڑھا نا تھی حضرت عباس آئے تھی کہنے لگے جی نہ پیسے نہیں تھی نہ پڑھا سکنا نہ میرے کوڑ پیسے نہیں نہ میں پڑھا سکنا میں تک فقیر کنگالا ہے محمد تھی میرا باتی جائے پر جاننا ہے کہ تیرے چچے دا حال کی ہوئی تیرے چچے دا حال کی ہوئی تھی سرکار مسکر آ پہ تھی فرمان لگے چاچا اوہ سونا جڑا چاچی نو دے کے آیا سا بولیا جی بابلنا سبان اللہ اوہ سونا جڑا مکیہ تھی اندر چلنے لگیا آخری باری اوہ سو سامان جڑا میری چچی نو دے کے آیا سا اور کہہ کے آیا سا بچ گیا تھی واپس آ جاوانگا مارا گیا تھی اولاد تھی کم آ جائے گا انہوں نے ذریعہ معاش بڑھ جائے گا تھی تو تھی کہہ رہے میرے کوئی ہے کچھ نہیں تھی اوہ جڑا گھر میں چھپا کے آئے اوہ کندہ رکھ کے آئے اوہ کندہ رکھ کے آئے اوہ کندہ رکھ کے آئے کبرا مکیہ دیا دے رہا ہے کچھ تیسرا فرد میرے اور میری گھر والے کی لابا تیسرا فرد ہے گئی نہیں سی فقط میں سا یا میرے گھر والی سیاں دی آنے والا پاس ابھی دل موتنے والا نبی دے چچا نبی دی بارکت اندر آئے نے آنکھ کے آئے نے حضور اجازتوں میں توانڈی تریف کرنا چاہ لے میں توانڈی سنام ادا کر لی میرے مانی ہوئے میں نے اجازتیں دیتی جائے نبی دیتا جی دار لے اجازتیں چھڑی پڑا توی اتنا دھانی کریں پہلی گل کریں حضور دوسریوں جنادہ لو نے آدم دی بیشانی دی آنگر چمکتا رہا ہوئے آدم تو ملتقلوں کے شیس من لے آیا ہوئے شیس تو لے کے پھر پاک باپا لے گیا ہوئے پاک باپا تو ماکمان لے گیا ہوئے حضور دوسریوں رچ نے آئے ابراہیم دی بیشانی اندر آیا ہوئے ابراہیم نے اگد اندر چھنانگ لگائی ہوئے اگنے سانے آنے اگنے جنائے آنے حضور میں جانا اوہ کمال ابراہیم دا نہیں ہے اوہ کمال تیرے لور دا ہوئے جے اگنے نی جلایا ہوئے حضور پھینور چل دایا ہوئے آنکہ عبداللہ تک پہنچے آئے عبداللہ تیرے لور چلے آئے آمینہ تک آیا ہوئے وہاں شورا کا تل اور دو پھینور کا آپ کہہ رہے رہے آپ فرمادنے لبی تی بھی لا دو کوئی ہے ربیں کائنات نے زمین لوں چمکایا ہوئے وزاہ آقا بھی لوری کل افاقوں اگلی گل آبے کرنے نے حضور جے تھوانڈی بھی لا دو کوئی ہے رب نے زمین لبی روشن کریا ہوئے رب نے آسمان لبی چمکایا ہوئے جس میں نے آپ تشریف لے کے آئے رے رب نے سانا جہان روشن کریا ہوئے جس میں نے آپ تشریف لے کے آئے رب نے سانا جہان چچا کہہ رہے ہوئے زمین وی چمک اٹھی ہوئے آسمان ہوئے فرمایا او آدم علیہ السلام تو چلیا عشیس علیہ السلام تک چلدہ چلدہ نور عبد عزرت عبداللہ تک آیا ہوئے حضرت عبداللہ تو پھیر نور اما آمنہ تک آیا جس میں نے بلاد تو پورا جہان چمک گیا ہوئے پورا جہان ہے چمک گیا ہوئے پھر کیوں نہ پڑھ گئے ملو رے عزلی چمک گیا غائب حنیرہ عبد نہ بولے سبان اللہ اللہ کرے جڑا اچھی اچھی پڑے انوی نور مل جاوے اس نور دی خیرات مل جائے مل کے پڑھن نورے عزلی چمک گیا غائب حنیرہ ہو گیا ایک کملی والا یا گیا تھا تھا سویرہ نبی دی والدہ کینی یا نے میاں دی اللہ جس میں نے بلادہ دمکت گریب آیا مل بی دی والدہ کینی میت تن ہاں گھ برایا پریشان ہوئے پریشانیاں مک گئے آنے بلاد توئی آم بچیاں دے ترانی ہوئی نا ترتے سان سونے آئے نا خون لکھنے آئے نا غلاز آئے ام آئے نام لفرو دی آئے ویڈا جاتے میں کھانا جاؤ منی لور آ فرما دی آئے ایک نور نکلے آئے میرے پیٹے چھو مور زائے رویا آئے آ فرما دی آئے ادا علی مل ہو کلو شین فرما ایل اور ایلا چمکے آئے رب نے روشن کے دے مشرق بھی چمکایا آئے او دے مغرب بھی چمکایا آئے آ فرما دی آئے میں بیٹھی رب دے کامی کوڑا بیٹھی مکے دے لڑا پھر کیفیاں تے مکے کول بیٹھ کے قد ملک شام میں کھنیا قد ملک عراق میں کھنیا اے ڈلہ جب بول دے اچھی کو علیہ سبحان اللہ فرما دی آئے قد ملک شام قد ملک عراق حد تارائی تو کسور شام بیٹھی میں قابل گوانڈ چانت ویخ ملک شام لوری شام لوری شام لوری شام لوری شام لوری ملک شام لیا کوٹھیاں بنگل نظر آ رہنے فرما دی میں دوسرے پاس نہیں گا اٹھا کے بے کیا کہ امامنا رضی اللہ تعالی آنا ارشاد فرمانے نے بس را دین در جان اور اٹھانے نکینے کے گھنٹیوں میں مکے بیٹھ کے دیکھا